ناظرین بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا شہر حیدرباد دن بہ دن کرائم میں نمبر ون ہوتا ہی چلا جا رہا لوگ چھوٹی سی چھوٹی اور معمولی سی معمولی بات پر بھی ختل اور خاتلانہ حملوں کی وارداتیں انجام دیتے ہی جا رہے ہیں چنرائن گھٹا پولیس اسٹریشن لیمٹس کے تحت بھی حاشم آباد روڈ پر ایک ایسی ہی وحشیانہ ختل کی واردات پیش آئی جہاں عوام کے بیچ و بیچ ہی مصروف ترین سڑک پر تین سے چار نامعلوم افراد نے ایک شخص پر وزنی پتھر سے خاتلانہ حملہ کرتے ہوئے اس کا بڑی ہی بے دردی سے ختل کر دیا مختول کی شناغت بارکس کے رہنے والے سنتیس سالہ حامد بن الزبیدی کی حصے سے کر لی گئی ہے جو کہ ملینیم ٹرائولز اور ویسٹن یونین مینی ٹرانسفر کا بزنس کیا کرتے تھے آج وہ اپنی کار کے ذریعے حاشم آباد سے گزر رہے تھے کہ اچانک نامعلوم افراد نے آ کر ان کا راستہ روکا اور ان کے سر پر وزنی پتھر سے جان لیوہ حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں حامد شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے سڑک پر موجود دگر مسافرین نے فوراں ہی اس بات کی اطلاع چنڈرائن گھٹا پولیس کو دے دی اطلاع کے ساتھی چنڈرائن گھٹا پولیس نے مخام حاواردات پر پہنچ کر زخمی حامد کو دواخنہ بھی منتخل کر دیا جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ خرار دے دیا ساؤز زون ڈی سی پی گجرہ اور بھوپال آئی پیس نے ٹاس فورس ٹیم اور کئی آلہ عہدداروں کی بھاری جمعیت کے ساتھ مخام واردات پر پہنچ کر کلیوز ٹیم کو بھی وہاں پر طلب کر لیا اور مختلف زاویوں سے شواہد اکٹا کرتے ہوئے خاتلوں کی تلاش بھی شروع کر دی ہے ساؤز زون ڈی سی پی گجرہ اور بھوپال آئی پیس نے میڈیا سے مخاطف ہوتے ہوئے بتایا کہ ابھی پولیس کو تین لوگوں پر شک ہے جو کہ جابری برادرز ہے جن میں آدل جابری سعید جابری اور رئیس جابری کے نام آ رہے ہیں ان پر ختل کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ جابری برادرز اور مختول حامد کے درمیان پیسے کے مسئلے کو لے کر کچھ دنوں سے جھگڑے چڑ رہے تھے اور ان کا کیس کوٹ میں زیر بحض بھی تھا مختول اور خاتل آپس میں دوستی بتائے جا رہے ہیں لیکن رخمی لیندین کے معاملے میں پچھلے کچھ دنوں سے ان لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے چڑ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ اسی تناظر میں یہ ختل کی واردات انجام دی گئی ہو بہرحال پولیس نے اپنی ٹیمز تشکیل دیتے ہوئے خاتلوں کی تلاش بھی شروع کر دی ہے پیش ہے ایوری ٹائمز نیوز چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہماری چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک شیئر اور فالو ضرور کریں آج شام ساڑھے چار بجے کو خامران گھٹا پولیس ٹیشن روڈ پہ آمید بن آلی جبیدی نام کے ایک آدمی کو قتل کیا گیا وہ مانی ٹرانسفر بزنس ایسٹن یونین بزنس اس کا ہے بارکاس میں رہتا ہو اس میں ابھی عشق تین لوگوں پہ تین بھائے جابری عدل جابری سائد جابری رائز جابری تینوں بھائے ہیں اس پر شک ہے ان سے تھوڑا ان کا پیسوان کا کچھ جگڑا چل رہا ہے اس میں اور پورٹ میں بھی کیس ہے اس کے اوپر کچھ سیویل کیس ہو سکتا ابھی تک ڈیٹیلز ملا نہیں اس کے اس کے واس سے دونوں کے بیش میں تھوڑا جگڑا ہے پہلے یہ سبھی دوست بلکہ بزنس بھی کریب بولتے لیکن آج کل ان کے ڈیفرنچس آئے اور اس میں ایش ہوا ہم تین فارم کیے اور اس میں جلدی سے جلدی اس کو پکڑیں گے میکزیمم آئے دن یہاں پر پرانے شہر میں ختم ہوتے ہی جا رہے ہیں کیا اس میں پولیس یہ لوگ کو جو زلدی رہا ہو رہے ہیں تین مہینے میں جو بیل ہو رہے ہیں اس کے لئے ایسا ہو رہا ہے یا یہ لوگ کو پولیس کا اڈر نہیں رہا یہ چوئی اس کیس میں وہ ریپیٹ افینڈر نہیں ہے فرسٹ ٹیم افینڈر ہے اس میں ابھی تک جو میجر کریمز اس کا راوڈی شیٹ آر ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تک وہ بزنس والے سب لوگ اس کیس میں تو وہ ریپیٹ افینڈس نہیں ہے سب لوگ اس کا روڈ سنگل کر رہا ہے بھی سنگل ہے ابھی تین اس کے اپر اور دور پورٹ کر رہا ہے میں گز دین آپ ہم یہ سنگل کر چھتے ہیں